آگے کیسے بڑھایا جا یہ ایک بڑا سوال ہے شیمانگی آپ سے میرا سوال ہے اور ایک پرسپیکٹیو دے کے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ابھی دیکھیں حال میں مسالوں کو لے کر بات چیز شروع ہوئی سنگاپور میں مسالے روکے گئے اور اس کے بعد پتا چلا یوروپ میں چار سو فوڈ آئیٹمز جو ہیں وہ سندے کے گھیرے میں آ گئے اور فسائی کی پوری ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک پھر سے پورے فیلوسفی کو ریڈو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے اسی بیچ یہ خبر آئی ہے آئی سی ایم آر سے گائیڈ لائنز ریوائبز ہوئی ہے یہ ایک پوزیٹیو خبر ہے تو پورا ایکو سسٹم کیسے تیار کیا جائے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ پیکیز فوڈ جو ہے اس کے لیبل پڑھنا سیکھیں عام کنزیومر اور سمجھنا سیکھیں کہ اس میں ہے کیا جو وہ کھا رہا ہے نہ کہ آپ صرف برائنڈ پر اور قیمت پر بھروسہ کریں کہ بھئی مہنگی چیز ہے اور بڑا برائنڈ ہے تو یہ اچھا یہ ہے کھا لیں تو اس کو کیسے ارگنائز طریقے سے آگے بڑھائے جائے تاکہ یہ پرکولیٹ کرے اور انتیم آدمی تک پہنچے ہم تو کلپنا بات تو ہم گاؤں تقیق کر رہے ہیں پہلے شہر میں بھی جو لوگ ہیں وہاں تک بھی آویرنس پہنچے کیسے ہوگا بہت اچھا سوال ہے منو جی کیسے آگے کیسے لے کر جائے پہلے آئی سی ایمار نے جو سترہ گائیڈ لائنز دی ہے it is amazing commendable ہے بٹ اسے آگے لے کر جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے that is education جو cnbc آواز کے مادھیم سے بہت اچھا ہو رہا ہے آواز پہنچ رہی ہے جنتا تک پیکجڈ فوڈ کے بارے میں جو گائیڈ لائن دی ہے وہ اتنی زیادہ ضروری تھی کیونکہ آج لوگ ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں تین چیزوں کی وجہ سے وہ جو پیکجڈ فوڈ ہے اس میں ایک تو پام آئل میدہ اور شگر تینوں ایسی چیز ہے جو جب اکٹا ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے ٹیسٹ بارڈ کو اتنا زیادہ ایڈکٹیو بنا دیتا ہے ایون آپ کے اندر ڈوپا مائن سے لے کر الگ الگ ایسے کیمیکلز اور نیورو ٹرانس میٹرز ریلیز کرتا ہے کہ آپ نہ چاہ کر بھی اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو ہم نے ایک فٹ بھارت میں سروے کیا تھا پتا چلا کہ 365 ڈیز میں سے لوگ کتنا باہر کا کھاتے ہیں یا باہر جا کر کھاتے ہیں on a regular basis تو پتا چلا کہ 224 ڈیز دونوں ٹائم یا اٹلیسٹ ایک ٹائم وہ باہر کا کھاتے ہیں یا تو گھر پہ باہر کا مانگواتے ہیں now this is very shocking تو جب ہم کھانے کی بات کر رہے ہیں لوگوں کو لگتا ہے ہاں ٹھیک ہے نا ہم لوگ باہر جا کر ہلدی ہی تو کھا رہے ہیں but not necessary آپ جو پیکیش فوڈ کھا رہے ہیں باہر کا کھا رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہلتھ کے لیے اچھا ہے سو سب سے پہلا قدم تو education ہی ہونا چاہیے جہاں آپ کوئی بھی پیکیٹ کو اگر پکڑتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک ڈائلوگ کی پیچھے دیکھو پیچھے یوں آپ ہم ہمیشہ آگے دیکھتے ہیں اور پچھر دیکھتے ہیں اور ہم tempt ہو جاتے ہیں اور وہ جو احمد ایک وائرل ہوا ہے ان کا ویڈیو جو چھوٹا سا بچہ ہے وہ کہتا ہے پیچھے دیکھو پیچھے میں ہمیشہ کہتی ہوں ہمیشہ پیکٹ کے پیچھے دیکھئے آگے نہ دیکھئے انگریڈینٹس پڑھئے اور تین چیزیں اسپیشلی اس میں دکھائی دے تو وہ کبھی آپ کو نہیں ٹچ کرنا ہے میں ایسا نہیں کہتی کہ اسے بلکل نہ کھائیے بڑ پہلے باڈی کو ڈیزرونگ بنائیے کہ آپ رگلرلی ایکسرسائز کرتے ہیں جب بھی ردی ویڈم نے بتایا کہ آپ کو اپنا آدھا پلیٹ جو ہے کیا رکھنا چاہیے فروٹس ویڈیبلز لیگیومز وغیرہ رکھنا چاہیے تو کیا وہ رگلرلی کھاتے ہیں کہ نہیں وہ ضروری ہے ساتھ میں میں اور پانچ چیزوں کی اوپر فوکس چاہوں گی کہ ہماری آڈینس جو سن رہے ہیں وہ کرے سب سے پہلا what you eat وہ تو ہے وہ تو گائیڈ لائن آپ کو پتا چل گئی کافی سارا ڈسکس کیا ہم نے پر جو دوسرا آتا ہے that is how you eat مطلب کس طرح سے آپ کھاتے ہیں آج ایک نورمل انسان کو جب دیکھتے ہیں اتنا زیادہ فاسٹ کھاتا ہے اتنا زیادہ وہ ہڑ بڑی میں کھاتا ہے فاسٹ پیس لائف میں اسے ٹائم نہیں ہے آئرینی ہے کہ وہ دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے مہنت کرتا ہے بر دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس اور اسی لیے آپ جو بھی کھا رہے ہیں آپ فروٹس ویجٹیبلز یا کھانا جو بھی لنچ ڈینر لیتے ہیں اسے دھیرے دھیرے چبا کر انجوائی کر کے کھانا بکوز وہ ختم کرنے کے لیے نہیں کھانا ہے ہمیں اسے جسٹس دینا ہے انجوائی کرنا ہے مائنفولنیس کے ساتھ کھانا ہے تیسرا گائیڈ لائن میں آئی سی ای ایم آر میں وی آیام کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ 80% لائسٹیل ڈیسیزز جو ہے وہ پریونٹیبل ہے اور وہ کافی حد تک پریونٹیبل ہو جاتی ہے جب ہم ایکسرسائز کو انکارپوریٹ کر دیتے ہیں جب ہم فیٹ کو کم کرتے ہیں مسل کو بیلڈ کرتے ہیں اور اسی لیے ایکسرسائز بھی ضروری ہے جہاں ریگلر ویزیز پہ آپ لیفٹ یوز نہ کر کے تھوڑا سا چل کے جائے سیڑیا چڑ کے جائے یا اپنے روٹین کام میں کہاں آپ تھوڑے سے لمبے سمیے تک جب بیٹھے ہیں کھڑے ہو کر تھوڑا ووک کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں اسے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے چوتھا سلیپ ایکسٹریمیلی ایمپورٹن ہم لوگ یہ بھول جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے ڈائیٹ پہ ضرور فوکس کریں پٹ وہ ڈائیٹ کا فائدہ آپ کو رات کو جب سو جاتا ہے تم ملتا ہے جب رات کو آپ کی ڈیپ سلیپ ہے اس سمائے کچھ ایسے ہورمونز ریلیز ہوتے ہیں اور باڈی کا سسٹم ایسے بنتا ہے جہاں ڈیٹوکس بھی ہوتا ہے اور نیوٹریشن بھی ملتا ہے پانچوا ایموشنز آتا ہے جہاں آپ اپنے شریر کا خیال تو رکھتے ہیں امیٹ ساتھ میں کیا من کا بھی رکھتے ہیں کیا آپ خوش رہتے ہیں اور آخری جو آتا ہے چھٹا that is environment آپ آس پاس ایسے لوگوں کو رکھے کہ جو ریگلارلی جم میں جاتے ہیں جو ریگلارلی ایکسرسائز کرنا پسند کرتے ہیں ہلڈی کھانا پسند کرتے ہیں ایسے لوگوں کو رکھیں گے نیچرل ہم ہلڈی ہوں گے چونکہ اگر آپ کے دوستوں میں زیادہ اوبیز لوگ ہیں تو ہم بھی اوبیز ہی ہو جائیں گے جی تو اچھی صحت اور چونکہ اگر آپ کے دوستوں میں